ہیلو ایوری بان آج کی کلاس آپ لوگوں کے لئے بہت ہی کمال کیلئے کہ آئی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے فل ووچ کرنیے کیونکہ آج کی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کٹ کریز آئی ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کٹ کریز ایکچولی بنتی کہاں سے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کٹ کریز جو ہے وہ ہر آنکھ میں بنا لیں گے آنکھ چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو تو ساتھ میں آپ کو پروڈکس کا نالج بھی دوں گی جو کہ بہت افورڈیبل پروڈکس میں استعمال کر رہی ہوں گلو اٹ کی یہ ایف ون شیفر کی ہانڈی بیس ہے اس کو میں نے کنسیلنگ کرنے کے بعد جو ہے نا بیس اپلائی کرنے کے بعد بیس کو فلولیس لک دینے کے لئے لوس پورڈر کا استعمال کیا اب آجاتے ہیں آئی پارٹ کی طرف آئی لیڈ کے اوپر جو ہے یہ کریز لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے پنک شیٹ لیا ہے اس کو اچھا سا جو ہے وہ بلنڈ کرنے کے بعد ایکچولی میں نے بلو آئیز بنان نہیں ہے لیکن پنک شیٹ دینے سے جو ہے اس کی لک جو ہے وہ تھوڑی سی نیچرل آ جائے گی تو پنک شیٹ کو ہلکا سا اوپر کی طرف میں نے بلنڈنگ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ بلو جو ہے وہ میں لائٹ بلو لگا کے اس کو اچھی سی جو ہے نا اس کے اوپر بلنڈنگ کرتے جائیں تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سی نیچرل سی لک آ جائے اوپر کی طرف بلنڈنگ کرنا ہے اگر آئی لیڈ کے وئے اوپر تھوڑا سا کلر گیرے تو کوئی نیے کٹ کریز جب ہم کریں گے تو وہ بیلنس ہو جائے گا تو اب میں نے ڈارک بلو جو ہے نا وہ کلر شیڈ لے کے جو ہے نا اس کو اچھے سے بلنڈنگ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ کریز پہ ڈیپتھ آ جائے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ کسی کلر سے جو ہے وہ کسی شیڈ سے یہ میٹ کے شیڈ لے ہوں ڈارک بلو اور لائٹ بلو تو شیڈ سے ڈیپتھ نہیں آ رہی تو آپ اس میں ہلکا سا جو ہے وہ بلیک شیڈ بھی استعمال کر کے آ اوپر کی طرف آپ نے جو ہے وہ بلنڈنگ کرنی ہے بہت ہی سوفٹلی اچھے طریقے سے تو میں پنک شیڈ ہلکا سا جو وہ رہنے دوں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس کے ساتھ پنک اور بلو کے ساتھ مکسر میچ کر کے اچھی سی بلنڈنگ کر سکتے ہیں ہائی لائٹ بھی ہائی لائٹر جو ہے وہ بھی اچھے سے دے دینا ہے جی اب جو ہے وہ میں اس کی آئی لٹ کے اوپر بیس لگا رہی ہوں یہی شیفر کا آپ اس پہ کوئی بھی لیکوٹ دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ آپ کر سکتے ہیں مطلب جو آپ لوگ کے پاس آویلی بال ہو تو اس کو اچھی سی بلنڈنگ کرنے کے بعد ہے جو میں اورنج کلر لے کے اورنج شیڈ جو ہے نا وہ لے کے اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی اچھے طریقے سے اس کو میں نے بلنڈنگ کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کٹ کریز جو ہے نا وہ یہ تو کٹ کریز ہم نے سمپل طریقے سے بنائی اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈیریل کے ساتھ آپ لوگ کو نیکسٹ بتاؤں گی اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ میس روز کا لیک ہائی لیٹر ہے اس کو جب آپ آپ اس کو اگر اس کے ساتھ بلنڈ کرنا چاہیں کر دیں لیکن میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لیٹر لگا رہی ہوں لیکن یہ جو ہے نا تھوڑا سا پھیل گیا تھا بعد میں تو جی میس روز کا یہ تھا یہ بھی تقریب انٹھائی سو میں میں نے لیا تھا اس کو بھی آپ کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیل آئی لینڈر تھوڑا سا لے کے اس کو اچھے سے بلنڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ بلو اور جو ہے وہ اورنڈر کے ساتھ ان کی بلنڈنگ کر لیا ہے اچھے طریقے سے کٹ کریز جتنی دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں اتنی کرنے میں مشکل نہیں ہے آپ نے صرف جو ہے وہ کریز پہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جو کام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو پیارے بیورز بہت مشکل کام نہیں ہوتا کٹ کریز ایزی کام ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا وہ کٹ کریز آئی آپ لوگوں کو ہم سیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائ تو یہ ہم نے جو ہے وہ بہت سمپل کٹ کریز سیکھی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری ڈیٹیل میں جو ہے کٹ کریز سیکھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ